عقیقہ اس قربان کیے جانے والے پشو کو کہتے ہیں جو نوجات ششو کی اور سے سروشکتی بان اللہ کا نیکٹ پرابط کرنے ایم سنتان جیسی انگرہ سے انگرہیت کرنے پر اس کا دھنیواد دینے کے لیے زبح کی جاتی ہے جمہور ارثات ادھکانش ودوانوں کا ماننا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے تتھا یہ لڑکا کی اور سے دو بکریاں ایم لڑکی کی اور سے ایک بکری ہے اس کی آئیو میں وہی شرطیں ہیں جو قربانی کے جانوروں جیسے بھیڑ ایم بکری کے لیے شرط ہیں ارثات بھیڑ چھ مہینے کا یا اس سے ادھکہ ہو تتھا بکری ایک ورش یا اس سے ادھکہ ہو اس کا مانس کھال یا کوئی اور چیز بیچی نہیں جائے گی اور قربانی میں جن چیزوں سے پرہیز کیا جاتا ہے اس میں بھی ان سے پرہیز کیا جائے گا ارثات ایسا کانا جانور جس کا کانا پن اسپشت ہو ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن اسپشت ہو ایسا روگی جانور جس کا روگ اسپشت ہو تتھا دبلہ جانور جس میں بلکل گودہ نہ ہو اقیقہ کرنے کا سمیں نوجات ششو کے پوری طرح سے باہر آ جانے کے پسچات آرمب ہوتا ہے اس کے پہلے اقیقہ کرنا امان نہ ہے ساتوے دن اقیقہ کرنا مستحب ارثات وانچنی ہے اور یدی یہ سنبھو نہیں ہو تو چودہوے دن زبہ کرنا سنت ہے یدی چودہوے دن بھی سنبھو نہ ہو تو اکیسوے دن اقیقہ کیا جائے گا اور جنب کا دن سات کے انکوں میں گنا جائے گا تتھا جس رات میں وہ پیدا ہوا ہے اس رات کو نہیں گنا جائے گا بلکہ اس کے بعد جو دن ہے اس دن سے گنا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرتیک بچہ اپنے اقیقے کے بدلے گریوی ہوتا ہے جو ساتوے دن اس کی اور سے قربان کیا جائے گا اور اس دن اس کا نام رکھا جائے گا تتھا سر منڈا جائے گا اقیقہ کا مانس کھایا بھی جا سکتا ہے اپہار سوروپ دیا بھی جا سکتا ہے تتھا دان بھی کیا جا سکتا ہے اس سنبند میں کوئی نردھارت آدیش نہیں ہے اتح جیسے بھی کر لے جائز ہے مانس کچھا نکالنا بھی جائز ہے تتھا پکا کر بھی پلندھو پکا کر اتب ہے کیونکہ یہ نعمت کا شکر ادا کرنے ایوام پروپکار میں وردی کا پرتیک ہے